ہم دیکھنے والے ہیں وہ پاکستانی کرکٹر جنہوں نے کمال کا فیم حاصل کیا اور اگر ان کا بیگران دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ پور تھے بہت ہی زیادہ غریب جن کو محنت کرنی پڑی جن کو مزدوریاں کرنے پڑی جن کو مطلب کے ہوتلز پہ یا فیکٹریز میں کام کرنا پڑا یا یہ لسٹ دیکھ کرنا آپ کو اتنا وہ ملے گا نا مطلب کے ایک جو انسپائر ہوں گے آپ اتنا زیادہ کہ آپ یا حیران رہ جائیں گی کہ بھائی دیکھیں یا آج اتنی پوزیشن پہ اگر کوئی بندہ آیا ہوا تو پیچھے اس کے محنت ہے وہ ایسے اتنی پوزیشن پہ نہیں آ گیا محنت تھی اور ہارڈ ورگ تھا کمال کی جو سٹرگل تھی وہ اس پوائنٹ پہ لے کے آئی ہے تو ویڈیو کو یا مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ روحی ریاکشن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس دن کی مزید ویڈیوز آپ ٹائم پہ دیکھ سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور انجوائے کر پاکستان کے دس ایسے کرکٹر جو بہت غریب تھے دوستو پاکستان کے کرکٹر کی لگزری لائف اور شان و شکر دے کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے ان کی دولت شہرت اور ایشو اشرت والی زندگی نے بہت سے فینس کے دلوں میں یہ بات ڈار رکھی ہے کہ شاید یہ سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوئے لیکن حقیقت اس کے برقس ہے دراصل یہ کرکٹر بہت غریب تھے کوئی چائے کی دکان پر کام کرتا تو کوئی فیکٹری میں جوتے تیار کرتا اور ایک کرکٹر تو ایسا بھی تھا جو کھیتوں میں جا کر دو سو روپے کی مزدوری کیا کرتا لیکن کسمن نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں کروڑ پتی بنا دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس ایسے سپرسٹار سے ملوانے والے ہیں جو کرکٹ میں آنے سے پہلے بہت غریب ہوا کرتے تھے نمبر در محمد عاصف دنیا اس ہیرو کو بھول چکی ہے لیکن اے بی اور پونٹنگ جیسے بلے باز آج بھی یاد کرتی ہیں یہ کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا بولر تھا جو گین کو اتنا زیادہ سونگ کرتا کہ بلے بازوں کو تحس نحس کر دیتا یہ وہی تھا جس نے دنیا کے تیز ترین بولر شوے بختر کا ڈر ختم کر کے بلے بازوں کے دلوں میں اپنے جادو کا خوف قائم کر رکھا تھا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تلے کے قریب گرانے سے تھا یہ اپنے اببا کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے اور بینسوں کو چارہ ڈالا کرتے آزف کو کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے کرکٹ کے لیے اپنی سٹڈی کو چھوڑ دیا اور پیسے جمع کر کے کرکٹ کلب کو جوئن کیا پھر کیا تھا دوستو یہ اتنے کامیاب گیند باز بنے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن دوستو پیسے کا بوت ان کے سر پر سوار تھا یہ نشہ کرتے اور میچ فکسنگ کرنے لگے انہوں نے اپنا کیریئر اپنے ہا دیا اور شائقین کرکٹ نے انہیں بولا دیا نمبر نائن محمد عرفان دوہزار پندرہ میں پاکستان نے ایک ایسا بولر تلاش کیا جس کا قد سات فٹ سے زیادہ تھا یہ گیند کو اضافی باؤنس کرتا اور بلے بازوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا حالانکہ یہ پاکستان کے لیے زیادہ کرکٹ نہ کھیل پائے لیکن ان کا لمبا قد شائقین کرکٹ کے لیے توجہ کا مرکز بنا رہا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ممولی سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور انہیں کرکٹ کھیلنے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا یہ آٹھویں کلاس سے دو بار فیل ہوئے اور ان کے اببا نے انہیں جوتے بنانے والی فیکٹری میں بیج دیا محمد عرفان فیکٹری سے مہانہ دس ہزار اوپیہ کماتے اور چھٹی کے وقت والی بال کھیلا کرتے ایک دن انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلی اور فیکٹری کے مالک نے انہیں گھیلتے ہوئے دیکھ لیا اس آدمی نے محمد عرفان کا جذبہ دے کر شام کے وقت کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی اور یہی سے انہوں نے کرکٹ کے کیریئر کا خاص کیا دوستو آصف علی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک ایسا نام تھا جسے دنیا بر میں یونیورس بوس کہا جانے لگا پاکستان کو سمی فائنل تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار آصف علی کا تھا کیونکہ انہوں نے دو ایسے میچ جتوائے جو پاکستان مکمل طور پر ہار چکا تھا ان کے چھکوں نے نیوزی لینڈ اور فانستان کے جبدوں سے ہارا ہوا میچ چھین لیا یہ وہی آصف علی تھا جسے ورلڈ کپ سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے غریب گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد فیکٹری میں کام کیا کرتے اور آصف علی بھی پیسے کمانے کی وجہ سے تلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے ابا کے ساتھ فیکٹری جانے لگتے ہیں انہیں بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا یہ جمعے کا روز کرکٹ کھیلتے اور چھے دن نوکری کیا کرتے ایک دن ان کے مینجر نے بولا یا کام کرو یا پھر کرکٹ کھیلو اسی دن سے انہوں نے پانچ ہزار کی نوکری کو ٹا ٹا بائے بائے بول دیا اور کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا یہ ان کا جنون ہی تھا جس نے غریب گرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو کرکٹ کا سپر سٹار بنا دیا نمبر سیون عبد الرزاق دوستو کرکٹ کی دنیا کے بہترین سپر سٹار عبد الرزاق کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ اپنی جنریشن کے ایک ایسے پاور ہیٹر دے جنہوں نے نامی گرامی گیند بازوں کو پھینٹا لگایا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی غریب تھے رزاق پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے یہ پانچ بہن بھائی ہیں اور ان کے والد فیکٹری میں خراب مشینوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دینا چاہتے مگر رزاق سکون جاتے اور گلدی ڈڈا کھیل کر گھر واپس آ جاتے ان کا پڑھنے کی طرف ذرا بھی دیان نہیں تھا ان دنوں کرکٹ کو امیروں کا کھیل کہا جاتا کیونکہ گیند اور بلے کو خریدنے کے لیے اچھے خاصے پیسے خرچ کرنا پڑتے اسی لیے انہوں نے فیکٹری میں جانے کا فیصلہ کیا اور پیسے جمع کر کے اپنا شوک پورا کر لیا یعنی گین اور بلہ خرید لیا پھر کیا تھا دوستو یہ اتنے لمبے لمبے چھکے لگاتے کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے ڈسکے چلتے ہوئے انہیں بہت جلد کلب کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا اور وہیں سے انہوں نے کرکٹ کا آغاز کیا نمبر سکس شانواز دانی پی ایس ایل دوہزر بیس کے سب سے مشہور گیندباز شانواز دانی کے بارے میں کون نہیں جانتا جو اپنی سیلیبریشن سے کئی دیوانیں بنا چکی ہیں اور شاندار بولنگ کے دم پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزر اکیس کا حصہ بھی رہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسکراتا ہوا چہرہ اپنے پیچھے کئی گم چھپائے بیٹھا ہے انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک کڑی محنت کی یہ سن کے علاقے میں پیدا ہوا اور اپنی فیملی کے ساتھ جونپڑی میں رہا کرتا یہ اتنے غریب تھے کہ انہوں نے کبھی سکول کا مو تک نہیں دیکھا شانواز دانی اپنے اببہ کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے اور ان کا بڑا بائی فروڈز کی ریڈی لگایا کرتا ان کو کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے کرکٹ کے لیے اپنے بائی کے ساتھ ریڈی لگانی شروع کرتا اور پھل بیج کر گیند اور بیٹھ خریدا جب انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے لیے ٹرائل ہوئے تو ان کے پاس پہننے کے لیے شوز نہیں تھے جو ان کے دوستوں نے پیسے جمع کر کے ان کو خرید کر گفٹ کر دیئے دوستو ان کی غربت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب شانواز دانی کو پی ایس ایل کھیلنے کا موقع ملا تو ان کے بڑے بائی اس ٹائم ریڈی لگایا کرتے اور دانی کا میچ ٹیلی ویجن نہیں بلکہ ریڈیو پر سنا کرتے اور آج یہ پاکستانی ٹیم کے اہم کھلاڑی ہیں جو ایک میچ کے لگ بک تین لاکھ روپے فیس لیتی ہیں نمبر فائیو شہداب خان دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ جب کامیابی قریب ہو تو کچھ نہیں دیکھتی ایک جائے بیچنے والے بچے کو صرف سولہ سال کی عمر میں کرکٹ کی دنیا کا ہیرو بنا دیتی ہے ہم بات کر رہے ہیں شہداب خان کی جو پاکستانی ٹیم میں نائب کپتان کی حصیت سے کھیلتی ہیں اور پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیر کے کپتان ہیں ان کی عمر صرف تئیس سال ہے اور یہ بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ چکی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی کامیابیوں کے پیچھے کڑی محنت اور لگن تھی یہ بہت ہی بور فیملی میں بیرہ ہوئے اور اپنے اپنے کے ساتھ گیتی باڑی کیا کرتے فری ٹائم میں یہ کرکٹ کھیلتے اور کبھی کبھی نہر پر بینسو کو نہلایا کرتے چھوٹی سی عمر میں یہ گیند کو اتنا زیادہ سپن کرتے کہ جس کے جلتے ہوئے انہیں پاکستان کے انڈر سسٹین ٹیم میں شامل کر لیا گیا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پاکستانی ٹیم میں ایک سپر سٹار کا درجہ حاصل کر لیا نمبر فور محمد آمیر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لو کرکٹرز کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں جیلیں اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے راول پنڈی میں پیدا ہونے والے محمد آمیر بھی ایک ایسے ہی انسان تھے جو سات بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے تھے بچپن سے ہی انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور وسیم اکرم ان کے پسندیدہ بولر ہوا کرتے پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ کوئی کرکٹ ٹرائل نہیں دے سکے لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وسیم اکرم کی نظر ان پر پڑی ان کی سونگ گیند بازی نے سب کو حیران کر دیا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور صرف سترہ سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا آمیر وہی بولر ہے جس نے اپنی پرفارمس کے دم پر پاکستان کو دوہزار نو کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور دوہزار سترہ کی چیمپئنس ٹروفی جتوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا بے شک انہوں نے میچ فکس کیا تھا لیکن سترہ سال کی عمر میں ہر بچہ غلطی کر سکتا ہے اس کے باوجود انہوں نے پانچ سال کی سزا کا سامنہ کیا اور پاکستان کو چیمپئنس ٹروفی جتوا کر اپنے اوپر لگائے ہوئے دبے کو صاف کر لیا نمبر تین ہاری سروف دوستو پاکستان کے تیز درین گیندباز ہاری سروف کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جو ایک سو پچاس کلومیٹر فی گینٹہ کی رفتار سے بولنگ کرتی ہیں اور آج پاکستانی گیندبازوں کی فوج کے خطرناک سپاہی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ماضی کس حال میں گزارا یہ راولپنڈی میں ایک دکان پر سیلز مین کے طور پر کام کیا کرتے جہاں ان کو ایک دن کی دو سو پچاس روپے مزدوری ملتی لیکن کرکٹ کا اتنا شوق تھا کہ یہ گلی محلوں میں پی باز پریکٹس کیا کرتے ان کو کرکٹ کھیلنے پر ان کے فادر سے ڈانٹ بھی پڑتی لیکن انہوں نے اپنا شوق نہیں چھوڑا اور لاہور کلندر کو ٹرائل دے کر اپنی فیملی کو حیران کر دیا کیونکہ دوستو کلندروں کے کوچ آقیب جوید نے ان کی سپیڈ کو جب دیکھا تو دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا یہ لڑکا آنے والے وقتوں میں پاکستانی ٹیم کا سپر سٹار بنے گا پھر دوہزار اکیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آیا جب آقیب جوید کی پیشگوئی کو سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھا گیا دوستو حسن علی کا شمار بھی ایسے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو کرکٹ میں آنے سے پہلے بہت غریب تھے ایک گجرم والا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور پاکستانی ٹیم کے میچ وینر کھلاڑی بنے یہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی شاندار پرفارمس کے دور ایک اہم رکن بن چکی ہیں اور اپنی فنی سیلیبریشن سے لاکھوں دیوانے رکھتی ہیں جہاں ان کی دوہزار اکیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ناکس پرفارمس کئی دل توڑ چکی ہے وہیں شائقینے کرکٹ دوہزار سترہ کی چیمپئنس ٹروفی کو یاد کرتی ہیں جس میں حسن علی نے بہترین پرفارم کیا تھا برحال جو بھی ہے یہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جو بہت غریب فیملی میں پیدا ہوئے اور آر پاکسر ان کے سپسٹار ہیں نمبر ون شویب اختر ایک دور ایسا تھا جب شویب کا نام سنتے ہی دنیا کے نامی کرامی بلے بازوں کی ٹانگیں کپنے لگتی ہیں ان کی شان و شوکت اور لگزری لائف سٹائل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ موہ میں سونے کا چمچ لہ کر پیدا ہوئے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے شویب نے ایک ایسی فیملی میں آنکھ کھولی جو کچھے مکانوں میں رہا کرتی یہ اتنے غریب تھے کہ ایک دفعہ بارش کی وجہ سے ان کے مکان کی چھت گری تو اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ان کے فادر کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کر خود کام کیا اور ایک ہفتے میں اپنا مکان خود تیار کیا شویب اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہا کرتے تب یہ پیدا ہوئے تو بچپن کے پانچ سال بیماری کی وجہ سے چل نہیں پائے ان کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کا لاج کروا سکتے جب ان کی والدہ ایک سرکاری ڈکٹر کے پاس رہ کر گئی دوست نے یہ کہہ دیا تھا کہ شویب جیسے بچے جلد فوت ہو جاتے ہیں یا پھر ساری زندگی مزور رہتے ہیں یعنی چل پھر نہیں سکتے لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی پانچ سال کے بعد چلنے کی بجائے دوڑنے لگا اور آخر کار زہیر عباس کو ٹرائل دے کر کلب کرکٹ کو جوئن کر لیا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا ستارہ بنا جنہوں نے رفتار کی جنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا یہ کرکٹ فیلڈ کے ایک ایسے بولر تھے جنہوں نے ایک سو اکسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گین پھینکر ورلڈ ریکارڈ پائی کر دیا اس دور میں تیز گیند باز بینہ ہیلمٹ کے بلے بازوں کو نشانہ بنایا کرتے مگر شویب نے تو ہیلمٹ پہنے چہرے بھی خون سے لک پت کر دیئے اسی لئے تو دنیا آج بھی راول ٹنڈی ایکسپریس کو یاد کرتی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی وڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹی بجھانا مت بولنا سبسکرائب ضرور کریں پرو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں یہ پرو ٹی وی پہ یہ اریجنال ویڈیو موجود ہے اور اس کا لنک آپ کو ملے گا ڈسکریپشن میں وہاں سے آپ نے جا کے پرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے ان کو اریجنال ویڈیو بھی ادھر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے کہ اتنی مطلب انسپیرنگ ویڈیو اتنا جذبہ پیدا کرنے والے ویڈیو اور اس سے مطلب کہ یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی کوئی بھی بندہ آج ہم جس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اوپر چلا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیدا ہی ایسے ہوا تھا اس کے پیچھے بہت زیادہ ہارڈ ورک ہوتا ہے اور ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم صرف اس کو موجودہ حالت میں دیکھیں گے کہ وہ ابھی کیا ہے تو ہم وہ مطلب احساس سے کم تریکشکار ہوں گے کہ ہم بھی محنت کریں گے اور اس مقام تک محنت کے ذریعے آنے کی کوشش کریں گے ادروائز ہم شارٹ کٹ ماریں گے شارٹ کٹ سی زید کے تھروں جو ہے وہ ادھر تک مہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یار اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو روحی ریکشن کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کر کے اپنا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو جو ملتے ہیں ریس ویڈیو میں تب تک کے لیے جو ملتے ہیں جو ملتے ہیں